بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مسائل کا حل عزیز روزانہ شب آٹھ بج کر پندرہ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعیت رشید کراچی سے براہ راست انشر کیا جاتا ہے ناظر مکرم بہت سارے سوالات آج بھی آپ کے شاملے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ مفتین اکرام محصد موجود ہیں کل کی طرح آج بھی اور بہت سارے سوال ان کے سامنے رکھیں گے جواب لیں گے ان سے امید کریں گے اب آپ نے بہت سارے سوالات ہمیں بھیجیں گے اس سوال بھیجنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے دورہ دیتا ہوں فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انین میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو سب سے پیج کو لائک کریں گے فولو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانس میشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانس میشن کے کومنٹس باہر میں اپنے سوال لکھیں گے اپنے نام اپنے علاقے کے نام کو ساتھ میں ضرور منشن کریں گے اور اس کے بعد سوالہ میں بھیجیں گے انشاءاللہ رزیز آپ کے بھیجے گئے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے اور آج کی نشیز کا معزز مہمانوں کو میں تعارف کرواؤں گا اور تعارف یہ ہے کل والا پینل ہے آج بھی جناب مفتی محمد صاحب دامد برکاتہ تو آج کے پہلے معزز مکرم مہمان شیخ الہدیس رئیس دارلفتہ جامد رشید کراچی کی مرکزی شورہ کے حام رکن اور آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب ہے ہمارسات اسحاز مکرم مفتی ماہر مفتی دارلفتہ جامد رشید کراچی اور شعبت خصوصات کے معامل مصول ماہر فلکیت اور آج کے تیسرے مہمان ہمارسات موجود ہے جناب مفتی محمد عویس صاحب گل کی طرح حساز مکرم مفتی دارلفتہ جامد رشید کراچی پہلا سوال آج کی نشست کا وہ مریم خان صاحب نے پوچھا ہے اور وہ جواب اس کا لیں گے جناب مفتی محمد صاحب سے اور سوال یہ ہے حساز صاحب کے آدمی کے لیے آدھی آستین والے کرتے میں نماز پڑھنا کیسا ہے جیسے سعودی عربی وغیرہ میں ان ممالک میں جبہ بعض اوقات کوہنی سے اوپر ہوتا ہے تو کیا حکم ہے نماز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رحملہ وانس lead على رسولِ کریم جو لباس باوقار سمجھا جاتا ہو اور وہ پہن کر آدمی کسی معزز مجلس میں جا سکتا ہو وہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے ایک تو یہ حصول ذہن میں رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک کپڑے کی اپنی جو وضع ہوتی ہے جس طرح وہ سیاں گیا ہوتا ہے اگر وہ پورے بازو والا ہے تو بازو چڑھا کر نماز پڑھنا یہ چونکہ اس کپڑے کی اپنی وضع کے خلاف ہے اس لیے مقروح ہے لیکن اگر کوئی کپڑا اس کی وضع ہی کونی تک ہے یا کونی سے ذرا سا اوپر تک ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سعودی جبے بعض ایسے ہوتے ہیں تو چونکہ وہ بنایا ہی ایسا گیا ہے اور اس معاشرے میں اس کو ایک باوقار لباس ہی سمجھا جاتا ہے اور ہم عزیز مجلس میں بھی اس طرح کا لباس پہن کر لوگ آتے جاتے ہیں اور اس میں کوئی قواہت محسوس نہیں کرتے اس لیے اس میں نماز پڑھنا بلاقراہ جائز ہے شکریہ محمد رکمان صاحب کا اگلہ سوال ہے آج سے چند سال پہلے میرے دانت درد کرتے تھے کسی نے بتایا مجھے کہ آپ ودر میں پہلی رکعت میں سورہ نصر دوسری میں سورہ لہب اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کریں لہٰذا میری اس وقت سے یہ روٹین ہے تو کیا یہ درست ہے یہ روٹین بنانا یا نہیں دیکھیں اس کا کسی حدیث میں تو ظاہر ہے کہ ذکر نہیں ہے باقی بزرگوں کے بہت سارے مجربات ہوتے ہیں اور ان سے بعض وقت فائدہ بھی ہوتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی مجرب عمل ہے اور اس سے آپ کے دانتوں کی تکلیف دور ہوئی ہے اور دانتوں کے در سے حفاظت کا بھی وہ ذریعہ ہے آئندہ درد نہ ہونے کے نیت سے اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے ایسی مستقل روٹین بنانا کہ کبھی بھی کوئی دوسری صورتیں نہ پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے کبھی کبھار دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اس کا التزام ایسا واجب کی طرح لازم نہ آئے بزاک اللہ جب بہت شکر ہے مفتی فیصل صاحب موجود ہے مرسط آپ کی خدمت میں ہے اگلہ سوال خان محمد والا سے محمد احسان صاحب پوچھتے ہیں قضا نمازیں ادا کرنا کتنا ضروری ہے احادیث کی روشنے میں اس کی وضاحت درکار ہے نیز کیا قضا نماز پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے میں نے سنا ہے کہ ثواب نہیں ملتا بس فرض ادا ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل یہ بہت غلط فہمی پھیلی ہے اور پھیلائی جاتی ہے کہ قضا نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے تو اور ایک اور غلط فہمی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں اگر دو رکعت پڑھ لیے جائیں تو ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں تو قضا نماز جو ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے کسی بھی طریقے سے وہ مکمل نہیں ہوتی ادا نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اسے بقاعدہ ادا نہ کر لیں تو اس حوالے سے دو سے تین صورتیں بنتی ہیں عام طور پر ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بھولے سے نماز اگر اس کی رہ جائے یا سوتا رہ گیا اور صبح اس کی نماز نکل گئی تو اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز اسے بھولے سے رہ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آجائے تو اس کو ادا کر لیں لا کفارت لہا اللہ دالک آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے اور پھر آپ نے آیت بھی پڑھی حقیمت صلی اللہ علیہ ذکری یہ بتانے کے لئے کہ اس آیت کا ایک مستاق یہ بھی ہے دوسرا سوتے میں نماز نکل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلت تاریس میں اور متعدد کچھ واقعات ہیں تو ان میں رات میں سوتے وے فجر کی نماز نکل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح آپ اٹھے تو آپ نے سنت بھی پڑھی اور پھر اس کو نماز کو بھی دھورایا تو اس سے بتے چلا کہ بھولے سے اگر کوئی نماز رہ جائے یا اگر وہ سوتا رہ جائے تو اس کو تو بہرحال دھورانی ہوتی ہے اچھا جان بوجھ کے اگر انسان سے رہ جائے تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ وہ جان بوجھ کر نماز کو غفلت یعنی چھوڑ دے اس کو ہلکا سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ نماز کو کوئی ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے البتہ نماز کو کسی عذر کی ویسے مجبوراً چھوڑ دیا اور جانتے بوجھ سے چھوڑ دیا تو یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے غصبہ خندق کا جو واقعہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نمازیں نکل گئیں زہر، اثر اور مغرب عشاء کی نماز بھی وقت پہ آدھا نہیں ہو سکی تو آدھی رات میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری نمازیں ترتیب سے ادا کی تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کسی کی نماز جو ہے وہ جانبوجھ کی بھی نکل جائے جانبوجھ کے مطلب اسے پتا ہے کہ وقت نکل رہا ہے وہ پڑھنا بھی چھا رہا ہے لیکن عذر کی ویسے وہ نکل گئی یہ بھولنے والی کیفیت نہیں ہے سونے والی کیفیت بھی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی حدیث موجود ہے کہ اس کو بھی دوبارہ دورائے جائے گا تو باقی ایک صورت رہ جاتی ہے کہ کوئی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ جانبوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور عرصہ تک نہیں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ انسان سے رہ گئی ہے نماز لیکن یہ ہے کہ اس نے غفلت میں اس سے رہ گئی تو اخلاصہ یہ ہوا کہ بھولے سے رہ جائے سوتے میں رہ جائے جانبوجھ کے رہ جائے چاہے وہ جانبوجھ کر اس نے مجبوری میں چھوڑی ہو چاہے وہ جانبوجھ کر اس نے غفلت میں چھوڑی ہو ان تمام صورتوں کے اندر دھورانا ضروری ہے پھر اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاروں آئمہ جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی نماز رہ جائے تو اس کو لوٹانا ہوگا یعنی اگر جانبوجھ کے بھی چھوڑے تو اسے لوٹانا ہوگا سب سے سخت مذہب جو ہے ہنابلہ کا ہے جن کی یہاں پر اس پر کفر ہو جاتا ہے لیکن ان کا بھی نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو دورانا پڑے گا صرف ابن حضم ظاہری رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز کو لوٹانا نہیں پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن حضم ظاہری ایک طرف ہیں چاروں آئمہ ایک طرف ہیں اور حدیث کے اندر بھولے سے جو نماز ہے اس کا حکم بھی موجود ہے جان موجود کے جو نماز چھوٹی ہے اس کا بھی حکم ہے لہٰذا کسی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو بھی قضا نماز ہیں ان کو دھورانا چاہیے اور خدا نہ خاصتہ آخر عمر میں کچھ نمازیں رہ رہی ہوں تو پھر اس کی فضیع کی وسیعت کر کے جانا چاہیے جزاک اللہ سواب والی بات جب آپ قضا نماز ادا کریں گے تو آپ اپنی ایک ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں تو اور خاص طور پر اس کیفیت میں جبکہ آپ کی نماز بھولے سے رہی ہے یا سوتے میں رہ گئی ہے یعنی آپ کو اصولا کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا صرف یہ کہ نماز آپ سے نکل گئی تھی تو ظاہر ہے کہ جو اصل نماز کا سواب ملتا ہے وہ اس پر ملے گا بہت شکریہ مفتی محمد وئیسا موجود محمد قاسم نزیری صاحب پوچھتے ہیں احالت احرام میں جو مہرے میں وہ کتنی خوشبو لگائے گا تو اس پر دم لازم آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہرم اگر احرام کی حالت میں خوشبو لگا لیتا ہے تو یا تو وہ بدن پر لگائے گا یا کپڑوں پر لگائے گا تو اگر وہ بدن پر لگاتا ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ایک بڑے عوض کے سارے حصے پر لگا لیتا ہے جیسے پورے سر کو پر لگا لی یا پوری داڑی کو پر لگا لی یا ہتیلی کو پر لگا لی تو اس صورت میں دم لازم ہے اور اگر اس نے ایک بڑے عوض کے سارے حصے پر نہیں لگائی بلکہ اکثر حصے پر لگا لی یا تھوڑے سے حصے پر لگا لی یا کوئی چھوٹا عوض ہے اس کو پر لگا لی جیسے کان کو پر لگا لی یا نار کو پر لگا لی تو اس صورت میں صدقہ لازم ہوگا یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ جب خوشبو کم مقدار میں لگائے گئی ہو اگر خوشبو زیادہ مقدار میں لگائے گئی ہے تو ان تمام صورتوں میں دم لازم ہوگا باقی خوشبو کسیر کس کو کہیں گے اور کم کس کو کہیں گے تو اس کا مدار عورف ہے عورف میں جس کو زیادہ سمجھے جاتا ہے تو اس کو کسیر کہا جائے گا جس کو کم سمجھے جاتا ہے تو اس کو ہم کم ہی کہیں گے اور اگر کوئی عورفی نہ ہو یا معلوم نہ ہو کہ عورف کیا چل رہا ہے تو صورت میں لگانے والے کے اوپر یہ depend کرے گا کپڑوں پر لگانی گئی ہے تو اگر ایک بالش لمبائی چڑھائی کی مقدار میں لگائی ہے تو صدقہ لازم ہے اور اگر اسے زیادہ مقدار میں لگائی اور ایک دن مکمل یا ایک رات مکمل لگی رہی تو دم لازم ہوگا اور اگر اسے کم دورانی میں لگی رہی تو پھر صدقہ لازم ہوگا یہ تفصیل بھی اس صورت میں ہے کہ جب کم مقدار میں ہو اگر زیادہ مقدار میں ہے تو اس صورت کے اندر بھی تمام صورتیں جتنی بھی بنی ہیں دم لازم ہوگا اگلے سوال ہے اور وہ جعوید اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں اگر ایک شخص اپنی طرف سے اپنے والدین کے لیے ایڈ الازحا کی قربانی کرنا چاہتا ہے مگر وہ دونوں کے لیے الگ الگ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا دونوں کے لیے ایک قربانی کر سکتا ہے یا نہیں اگر والدین دونوں زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں یا ایک فوت ہو دوسرے حیات ہوں سب کا حکم بتا دیجئے ان کا مطلب یہ ہے قربانی کرنے کا کہ قربانی کر کے احسال سواب یعنی سواب ان کو پوچھانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بقاعدہ الگ سے قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ جو قربانی اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں جو ان پر واجب ہے تو وہ کر کے اس کا سواب ان کو بخش دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ان کا معنی یہ ہے کہ ان کو پر واجب قربانی ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں دو شرطیں یا دو چیزوں کے خیال رکھنا ضروری ہوگا ایک تو یہ کہ ان سے اجازت لینا ان کے علم میں لانا ضروری ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں اور دوسری یہ کہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ حصہ رکھنا ضروری ہوگا اگر ایک حصے میں نیت رکھی گئی تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی شکریہ آپ کا مفتی محمد صاحب کی خدمت سوال ملائشیہ اسے محمد لکمان صاحب پوچھتے ہیں میں اپنی والدہ کی صحت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد دو نفل پڑھتا ہوں پہلی رکھت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورت ناس پڑھتا ہوں تو کیا اس طرح سے نفل پڑھنا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت عطا فرمائے ان کے لیے صحت کی دعا کرنے کے لیے صلات الحاجت آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے سعادت مند انہ کی علامت ہے لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس کا انتظام نہ کریں بے شک زیادہ یہ پڑھیں لیکن کبھی کبھی دوسری صحتیں بھی پڑھ لیا کریں رزاک اللہ بیدی آدم صاحبہ فیصلبال سے پوچھتی ہیں روزہ میں غسل کرتے ہوئے اگر ایسا محسوس ہو کہ پانی ناک کے آگے تک چلا گیا ہے نرمڈی سے اوپر تو اس روزے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں ناک میں پانی پہنچانے کا طریقہ بھی بتا دیجئے کہا تک پانی پہنچانے کی گنجائش ہوگی دیکھیں روزہ میں اگر کوئی آدمی غسل کرے تو اسے ناک میں پانی پہنچانے میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ ناک کے نالی کے ذریعے پانی حلق تک چلا جائے گا اگر ایسا ہو گیا اور ذنہ غالب ہے کہ پانی اندر چلا گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ چونکہ یہ جان بوجھ کر روزہ ٹوٹنے کی نیت سے نہیں ہوا تو اس لئے کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قضاء لازم ہوگی باقی پانی پہنچانے کا طریقہ کیا ہے تو معمول کے مطابق جیسے آدمی نرمی سے ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ایسے ناک میں پانی ڈالیں سانس کے ذریعے اسے اوپر نہ کھینچیں تو اس لئے واجب اگر ہو تو یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے سخت اڈی سے پہلے پہلے جو نرم حصہ ہے اس تک پانی پہنچانا کافی ہوتا ہے اور وہ آرام سے آپ چلو بھر کے جب ناک میں پانی ڈالیں گے دو تین دفعہ تو پانی پہنچ جائے گا اس لئے اس میں بہت زیادہ تکلف اور مبالغہ نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے جب روزہ کی حالت ہو بہت شکریہ مفتیفہ السلام صاحب کی خدمت پہ اگلہ سوال بنت عزیر احمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہوگا تو جس کی فرض نماز کی گنتی پوری نہیں ہوگی تو اس کی جو نفل نمازیں ہیں اس سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا اس بار میں وضاحت فرما دیں کیا ہے درست سنا جی فرض نماز کی کمی کو تو نفل سے پورا کیا جائے گا حدیث کے اندر آیا ہے لیکن انہوں نے تعبیر اختیار کی کہ گنتی پوری تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر کچھ رہ بھی جائیں تو یہاں سے نفل نماز سے پوری ہو جائیں گے تو ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہے فرض نماز جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ادا کرنے کے باوجود بھی بہت ناقص ہوتی ہے اس میں ظاہرہ ہماری توجہ کا مسئلہ ہوتا ہے سنت کے احتمام کا مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہرہ کہ ہم وہ فرض نماز سے اپنے فرائض بھی پورے نہیں کر سکتے تو جو نفل اور سنتوں کا ہم احتمام کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ کمی پوری ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی نماز رہ جائے بتانا چلے ایسا ہو سکتا ہے کوئی بھول جائے یا سوتا رہ گیا کسی ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی اور بتانے والے نہیں تھے بعد میں اس کو اندازہ نہیں ہوا ایک دن پورا رہ نکل گیا یا کوئی اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے تو اس میں اس کے اگر کوئی نمازیں رہ بھی گئیں ہیں یا پہلے وہ نمازیں نہیں پڑتا تھا ہے تمام سے اس وقت کی پوری کی تو پوری نہیں کر سکا تو اس طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں تو وہاں پر بھی یہ انشاءاللہ پوری کرنے کے لئے کافی ہوں گی جزاکاللہ بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ بھی بنت عزیر احمد صاحبہ ہی کا ہے انڈیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے بہت سے لوگ اس کو بدعا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائے جو عشق کا لفظ جو ہے اس پر جو سوشل میڈیا پر اس پر ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب عشق کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا بالکل ایک اور معنی ہوتا ہے اور عام جو عشق کا لفظ ہوتا ہے اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے جو لوگ اس پر رد کرتے ہیں عام طور پر وہ یہی کہتے ہیں کہ عشق کا مطلب جو ہے وہ خاص عورت کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ بات جو ہے یعنی عربی لغت کے حساب سے کوئی لازمی نہیں ہے جو لحسان اللہ رب اور اس طرح کی جو مطلب کتابیں ہیں ان کے اندر انتہائی محبت کو عشق آگیا ہے پرتے محبت کو عشق آگیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت انتہائی محبت ہے تو باقی یہ کہ جو اس کا لفظ کہہ رہا ہوتا ہے یا جو سن رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہو رہا تو لہذا کہنے میں کوئی حرج نہیں جمال الدین صاحب ایڈیو سے پوچھتے ہیں چوری کی بجلی سے جلنے والے کارخانے میں کام کرنے سے کمائی حلال ہوگی یا پھر حرام ہوگی جی چوری کی بجلی سے اگر کچھ بن رہا ہے تو کوئی سنت ہوگی جہرے مسنوعات بن رہی ہوں گی تو خود وہ مسنوعات تو حرام نہیں ہیں البتہ وہ مسنوعات جس طریقے سے بنائی جا رہی ہیں خرچے بچائے جا رہے ہیں اور ادائیگیاں نہیں کی جاری ہیں بل کی تو یہ اس کے اندر خرابی ہے تو مالک کے ذمہ ہیں کہ وہ یہ جو مسنوعات ہیں ان کو تو وہ بے سکتا ہے آگے اور اس سے جو آمدنی آئے تو اس سے وہ بل ضرور ادا کریں تو باقی یہ کیونکہ خود مالک نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے مالک کو اس بات کی طرح متوجہ کرے اور اس کو اصلاح کی کوشش کرے لیکن یہ ہے کہ ان کی آمدنی بہرحال جائز ہوگی اس لئے کہ زیادہ غالب یہ ہے کہ وہ بجلی کا جو بل بچرا ہوگا وہ کم ہوگا اور دیگر آمدنی جو ہو رہی ہوگی وہ زیادہ ہوگی تو مالک کی غالب آمدنی بہرحال حلال ہوگی وہ یہاں سے جب ادائیگی کرے گا تو ان کے لئے ٹھیک ہوگا جی ٹھیک جزاکم اللہ خیر بہت شکر مفتی محمد ویس صاحب نومان شیخ صاحب کا سوال ہے آپ بھی خدمت میں قصر نماز پڑھنا جب یہ اپنے علاقے کی حدوث سے نکل جائیں یا اپنے قصبی کی حدوث سے نکل جائیں تو اس وقت یہ سفر کیا کام شروع ہوتے ہیں واقعی جو سفر کی مسابت ہے اس کا اعتبار کہاں سے ہوگا تو اس میں علماء اثر کا اختلاف آئے جاتا ہے ایک رائی ہے کہ اپنا جو گھر ہے یہاں سے لے کر جو منزل مقصود ہے اس کی درمیانی جو مسابت بنتی ہے اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ ستتر کلومیٹر ہے تو پھر یہ شریع مسافر کھلائے گا ورنہ مسافر نہیں کھلائے گا اور دوسری رائی ہے کہ گھر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ جو علاقے کی حدود ہے آخری وہاں سے دیکھیں گے اور جہاں پر یہ جانا چاہتا ہے اس علاقے کی ابتداء ہے جو مبدہ ہے جو آغاز ہے ان دونوں کے درمیان کی جو مسافتیں اس کو دیکھیں گے تو ہمارے بڑے حضرات کی جو رائے ہے یہ دوسری ہے کہ جو علاقے کی حدود ہے اس سے ناپیں گے اور جہاں پر یہ جانا چاہتا ہے اس کا جو مبدہ ہوگا آغاز ہوگا اس کی مسافت کے اعتبار ہوگا اگر یہ ستیتر کلومیٹر ہے تو پھر شریع مسافر ہے اگر اس سے کم ہے تو پھر مسافر نہیں شکریہ نہیں شاید وہ تھوڑی سی یہ وضاحت بھی فرما دیں کہ یہ قصر کا حکم کب اس ورمتوجہ ہوگا وہاں پہنچ کر یہ رستے سے ہی جیسے یہ اپنے علاقے کی حدود سے نکلے گا تو حدود کے نکلتے ہی اس کے اوپر قصر نماز پڑھنے کے حکام میں یہ علاقے ہو جائے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ سیف خان صاحب پوچھتے ہیں اگر ویتر میں دوئے قنود چھوٹ جائے اور سجدہ صاحب کرنا بھی بھول جائیں تو نماز روٹانی ہوگی جی ویتر میں قنود کا پڑھنا یہ واجب ہے تو نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ صاحب کے ذریعے سے تلافی کی جاتی ہے تو اگر آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر اس ویتر کی نماز کو دوبارہ پڑھیں گے شکریہ آپ مفتی محمد صاحب کے خدمتے سوال فوار مشتاق صاحب پوچھتے ہیں میں الحمدللہ سنت لباس پہنتا ہوں داڑی رکھی ہوئی ہے سر پر بقائدگی سے امامہ بھی بانتا ہوں جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عالم یا مفتی ہوں اور اس وجہ سے احترام بھی کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور میرے پاس کوئی دینی قابلیت بھی نہیں ہے تو کیا میں یہ سنت عامال اس وجہ سے ترک کر سکتا ہوں کہ ان کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا علم حاصل کیا ہے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو نیک اور عالم فاضل سمجھتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں اور یہ سنت لباس کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کشش رکھی ہے کہ دیکھنے والے چاہے خود بے دین ہی ہوں ایسے سنت کا احترام کرنے والے کا احترام کرتے ہیں تو اس خیال سے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں آپ سنت ترک کر دیں یہ تو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پھیلانا چاہیے دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے تاکہ تمام مسلمان سنت لباس پر آ جائیں تو یہ خود بخود ہی غلط فہمی ختم ہو جائے گی کہ سارے مسلمان تو عالم فاضل نہیں ہوتے تو آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں نہ یہ کہ اس خطشے تھے کہ لوگ مجھے مفتی اور عالم سمجھتے ہیں تو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے تو اس میں شرمدگی کی کوئی بات نہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ میں الحمدللہ علماء سے محبت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دین کے احکام معلوم کر کے ان کے مطابق میں عمل کروں یہ لباس بھی میرا ایسی بنا پر ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو اس سے آپ تبلیغ کا ایک فریضہ ادا کر رہے ہوں گے اور کوئی شرمدگی کی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی بات ہے اور سنت پر عمل کرنا صرف علماء کے لیے ہی تو نہیں ہے ایک عام انسان کے لیے بھی اسی طرح سے اس پر سواب اور عجب کی بشارتیں ہیں جس طرح عالم کے لیے ہیں سمیر صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں بڑی بہن نے بیرون ملک سے پندرہ بیس سال تک چھوٹی بہن کی مالی مدد کی تک تقریباً پندرہ سال پرورش کی تھی اب بڑی بہن چھوٹی بہن سے بیس لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہی ہیں اس بنیاد پر کہ میں نے کئی سال تک آپ کی مدد کی تھی اب تم میرے بچوں کو بیس لاکھ روپے ادا کرو اس دوران چھوٹی بہن کے انتقال بھی ہو گیا ان کے تین لڑکے ہیں ان میں سے ایک نے دس لاکھ ادا بھی کر دیئے تاکہ رشتداری قائم رہے اب بڑی بہن اور ان کے بچے دس لاکھ مزید بانگ رہے ہیں کیا ان کا ایسا مطالبہ کرنا چاہیز ہے درست کے دیکھیں جب کوئی اس طرح اپنے رشتداروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو جب تک کوئی بات تیر نہ ہو کہ یہ میں کرز کے طور پر آپ کو دے رہی ہوں تو اس وقت تک جو کوئی ایک دوسرے پر خرش کرتا ہے وہ اس کی طرف سے تبرر اور احسان ہوتا ہے اور اس کے واپس مطالبہ کرنے کا اسے بالکل حق نہیں ہوتا بڑی بہن نے اگر ان کی مالی مدد کی ہے تو چھوٹی بہن نے ان کے بچوں کی پرورش کی ہے تو دونوں برابر ہو گئے اس لیے کسی کو بھی دوسرے سے کسی طرح کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہے البتہ جگڑا ختم کرنے کے لیے ایک بیٹے نے اگر دس لاکھ روپے دے دیئے ہیں اور اللہ نے ان کو وسط عطا فرما رکھی ہے تو اچھی بات ہے کہ جگڑا ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا باقی جو دس لاکھ رہ گئے ہیں ان کو مطالبہ کرنے کا حق تو نہیں ہے لیکن اگر بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی جو ہماری خالہ جان ہیں وہ محتاج ہیں یا ان کو ضرورت ہے اور اس بنا پر وہ مطالبہ کر رہی ہیں اور ان کو اللہ نے وسط دے رکھی ہے تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی نیت سے اگر ان دس لاکھ دے دیں تو یہ ان کی طرف سے احسان و تبرر ہوگا اس کا عجر عظیم ان کو ملے گا لیکن شرع ان پر لازم بھارا ہے بہت شکریہ مریم صاحبہ کی خدمتے سوال ہے میرے شوہر جینز بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس میں خواتین کی چست پینٹس اور دیگر نازیبہ کپڑے بھی بنایا جاتے ہیں یہ زیادہ تر باہر ملکوں میں جاتا ہے یہ مال اور غالب گمان ہوتا ہے کہ وہاں خواتین اسے پبلک میں استعمال کریں گی کہ ایسی نوکری جائز ہے میرے شوہر آرڈر ریسیو کرتے ہیں پروڈکٹ بننے تک سارا کچھ دیکھتے ہیں پھر سپلائی بھی کرتے ہیں لیکن پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے کپڑے جس کا ناجائز استعمال متعین ہو ان کا بنانا تو ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ناجائز استعمال متعین ہونا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی بعض کپڑے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں کوئی فہنش تصاویر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جہاں بھی پہنے جائیں تو وہ غلط ہی ہوگا تو اس کا بنانا اس کا آرڈر پلیس کرنا ٹھیک نہیں ہوگا یا کوئی ایسے لباس ہیں جو کہ انفرادی طور پر پہنے جاتے ہیں اور وہ غلط ہیں اس سے یعنی اوریانی پھیلتی ہیں تو ان کا بھی آرڈر اس طرح سے پلیس کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ایسے لباس جو کہ احتیاطوں کے ساتھ اگر پہنے جائیں تو ان کا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر جو کہہ رہے ہیں کہ مغربی ممالک ہیں تو وہاں بہت سے تو خیر غیر مسلم ہوں گے اور مسلمان ہیں وہ بھی اگر اوپر سے کوئی لمبا کرتا وغیرہ پہنے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا جائز استعمال بھی ہو تو کم از کم ان کا یہ آرڈر لینا اور اس کو آگے بھیجنا یہ جائز ہوگا آگے پھر گاہک کو ظاہرہ کے شریع ہدایت کے مطابق یہ استعمال کرنا چاہیے تو اب یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ انہوں نے جو لکھا نازیبہ کپڑے تو اس کی بزاعت تو ادھر نہیں ہیں تو اگر تو بالکل متعین ہو کہ اس کا کوئی حلال استعمال نہیں ہو سکتا حلال استعمال ہی ہونا ہے پھر ان کا اس طرح کا آرڈر کا حصہ بننا اس کو دیکھنا اس کی قولیٹی منٹین کر کے بھیجنا یہ جائز نہیں ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ایسا کپڑا ہے جس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اور ان کو شبہ ہے کہ وہاں پہ غلط استعمال ہوگا تو کم از کم آرڈر پلیس کرنے کی اجازت ہوگی اور پہلی صورت میں کیونکہ اور بھی کام ہوتے ہیں یہاں پر تو یہ تو ان کا اپنا کارخانہ نہیں ہے یہ تو کام کرتے ہیں تو پہلی صورت میں اگر نازیبہ چیزیں ہی ہیں اور غلط چیزیں ہیں تو اس صورت میں ان کی وہ آمدنی کا حصہ جو ہے وہ حرام ہو جائے اور وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ ٹوٹل آمدنی میں وہ کیا حصہ بندہ ہے اور دوسری صورت کے اندر ان کی آمدنی حلال ہوگی اور ان کو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور اس قسم کے جو کام ہیں کہ اس طرح سے چلانا چاہیے جزاک اللہ جب و شکریہ نظر حسین صاحب کا سوال ہے ایک شخص ٹھیلے پر پرانا سامان بیج رہا تھا مجھے پرنٹر کی ضرورت تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا کیا چیز ضروری ہوتی ہے اس شخص نے بتایا کہ پرنٹر اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ایک تار نہیں ہے میں نے پندرہ سو کر لے لیا جب اس نے پیسے لیے تو کہنا لگا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب پرنٹر شاپ پر جا کر دکھایا تو پتہ چلا کہ جو تار اس میں نہیں تھی وہ اٹھارہ سو کی تھی میں نے ٹھیلے والے کے پاس گیا اسے واپس کرنے کا کہا تو وہ پندرہ سو کے بجائے ہزار روپے دے رہا تھا بہت ملت کے بعد اس نے تین سو رکھ لیے بارہ سو واپس کر دیئے اب پوچھنے یہ ہے کہ میرے تین سو جو اس نے بلا بجا کاٹ لیے تھے کیا اس کا یہ حق تھا یا نہیں تھا اور اگر فروفت کرنے والا کہہ دے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو کیا واقعی اس کی ذمہ داری نہیں رہتی جس طرح کی انہوں نے کہا تھا مجھے جی فروف کرنے والا اگر یہ کہہ دے کہ ایوب کی میری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی خرابی ہو تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے تو اس صورت میں وہ ایپ کی وجہ سے واپس لینا اس کی ذمہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی ایسی تھا کہ اس نے اگرچہ ان کو جو بتایا تھوڑا سا گھماں پھر آکے بتایا کہ ایک اتار ہے اور اٹھارہ سو کے بعد بھی وہ آپ کو سستی پڑے گا تو آپ بھی تو کسی وجہ سے ہی لے رہے ہیں ایسے دنیا کہ آپ اچھی چیز جو ہے وہ دھوکے میں لے رہے ہیں ایسا نہیں تو اس وجہ سے اس نے بھی وزاد کر دی تھی اور آپ کو بھی پتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ سے واپس لے لیکن آپ نے واپس کیا اور اس نے پھر بحث وغیرہ کر کے لے لیا تو جو یہ واپس لیا اس نے تو یہ اس کو اقالع کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ سامنے اول یعنی پچھلا جو قیمت تیہ ہوتی تھی اسی پر کرنا چاہیے تھا تو اس کے لیے بہرحال یہ تین سو کاٹنا ٹھیک نہیں تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پورے پیسے اسی طرح سے واپس کر دیتا جزاک اللہ سے بہت بہت شکریہ مجھ ان کے معصوم ہیں انسی آرہی ہے پندرہ سو کے لے کہ خوش ہو رہے ہیں ان کے بچے رہتھارہ سو گتار پڑ گیا آگے چلیں جی اللہ خیر کرے بہت شکریہ ہمارے ساتھی یہاں سٹوڈیو والے دو فون لے کر آئے ہیں اسی طرح کے ٹھیلوں سے میں بھی پوچھ رہا تھا میں نے کہا یہ اتنے بھی آئی پہ فون آمن گیا سستے مل گیا چیک کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے تو ان سے بھی جا کر پوچھتا کہیں مول سے تھولنا پڑ جائے مزمیل باجو صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کیا انیمیٹیڈ موویز جو کہ یہ فینٹیسی بیسٹ ہوں فہاشی بلکل نہ ہو جیسے کہ کارٹون فلمز ہوتی ہیں یا آسو بہیو فلمز ہوتی ہیں انہیں دیکھنا کیسا ہے نیز جن میں صرف جانور ہوں انسانوں کی تصابیر نہ ہوں تو ان کا حکم ہی بتا دیجئے جی اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے انیمیٹیڈ موویز جو ہیں ان کے اندر ایک خرابی تو یہ ہو سکتی ہے جو تصویر والی جو لوگ اس کی پروڈکشن کرتے ہیں یہ مسئلہ وہاں آتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہو سکتا ہے اس کی پرنٹ لیتے ہوں پھر کچھ کرتے ہوں تو باقی جو بن چکی ہوتی ہے تو وہ کیونکہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے تو اس میں تصویر کا مسئلہ تو نہیں ہوتا پھر اس میں اور مسئلے ہوتے ہیں جیسے فہاشی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کو اگر فہاشی ہوگی تو وہ جائز نہیں ہوگا اس طرح میزک ہوگا تو جائز نہیں ہوگا اگر اس میں سے کوئی خرابی نہیں ہے اور صرف اس میں یہ کہ فینٹیسی بیسٹ ہے یعنی سپر ہیرو ہے ٹھیک ہے نا ایک کردار ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے تو یہ اصولی طور پر کوئی نجائز نہیں ہے پریوں کی کہانیاں تو بچپن سے سنائے جاتی ہیں تو یہ اصولی طور پر نجائز نہیں ہے لیکن اس کا یعنی بہت زیادہ اس میں انوالمنٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ سپر ہیرو بن جاتے ہیں پھر کبھی کہیں سے چھلانگ مارتے ہیں کبھی کہیں سے چھلانگ مارتے ہیں لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں دوسرے بچوں کو مار دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اس میں ویلن ہوتا ہے تو یہ وہی آدمی ہے تو اس لحاظ سے اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور میزک اور دیگر چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اس کی بعد اگر ہے تو منجائش بہت بہت شکریہ مفتی محمد رحمان صاحب کی خدمت سوال ہے ملائشہ سیگن محمد رحمان صاحب امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے یہاں کے لوگ امام کی پیچھے دو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جب یہ پڑھتے ہیں تو ساتھ والے لوگ بھی ڈسٹرگ ہوتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اور سے سننے چاہیے اور خاموش رہنا یہ ضروری ہے کہ امام کی قرآتی مختدی کی قرآتی سمجھ جاتی ہے اور جیسے مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب امام قرآت کرتا ہے تو اس کو غور سے سنو تو ان جیسی روایات کی بنا کے اوپر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام قرآت کر رہا ہو چاہیے سورہ فاتحہ کی ہو یا اس کے بعد کی صورت کی ہو تو امام کی قرآت کا سننا یہ ضروری ہے تو لہذا اگر کوئی حنفی مختدی ایسی جگہ میں نمات پڑھ رہا ہے کہ اس جگہ میں مختدی بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو حنفی مختدی پر لازم ہے کہ وہ حنفیہ مسلک پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ امام قرآت کو سنیں باقی اگر اس کی توجہ بٹ رہی ہے تو اپنی پوری توجہ اپنی پوری کوشی کرنی چاہیے کہ توجہ اسی کی طرف رہے اگر پوری کوشش کے باوجود بھی توجہ بٹتی ہے تو اس میں کوئی گناہ یا کوئی حرش کمام رہنے بہت شکریہ مختی محمد صاحب کی خدمت سے سوال ہے سیف اللہ صاحب پوچھتے ہیں میری ہمشیرہ کا نکاح بچپن میں والد محترم نے میرے کزن سے کر دیا تھا اب وہ رشتہ میری ہمشیرہ کو منظور نہیں ہے کیا اس کے لیے ان کے لیے ہمشیرہ صاحبہ کے لیے یہ رشتہ ختم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جی عام آلات میں تو یہ جائز نہیں ہے والد کا کرایا ہوا نکاح بہرحال وہ مناقد ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے اب بیٹی کو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن اگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے یعنی والد صاحب نے نکاح کرنے میں بیٹی کی مسلحت کو پیشہ رد نہیں رکھا تھا بلکہ اپنے کوئی لانستی کوئی دمہ تھی یا کوئی اور ایسی وجہ تھی تو اس کی پھر تفصیل بتا کر پھر آپ کو مسئلہ پوچھنا چاہیے شکریہ صاحب یہ ایک سوال اور مجھے پوچھنا ہے اور اسی حوالے سے کہ سیم یہی کیس ہے لڑکی کو یعنی یہ بلوغت سے پہلے پہلے اگر اس کا نکاح کر دیا والدہ نے یہ والد کا مصہ ہے والدہ نے کروا دیا اور لڑکی کو بتا نہیں ہے اور جس بندے سے کروایا اس کی عمر بھی لڑکی سے تقریباً دگنی سے بھی زیادہ ہے اور اس کے الڑی پانچ بچے ہیں پہلے ایک عورت کا طلاق کو دے چکا ہے ایسی سیچویشن ہے تو اس سیچویشن میں پھر کیا ایسی صورت میں لڑکی کو بالک ہوتے ہی اختیار ہوگا اگر وہ اس کو رد کر دیتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا البتہ اس کے لیے جو کہنا چاہیے کہ عدالت سے رجوع کر دے تو اپنے آپ کو اس سے خلاصی حاصل کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہوگا شرن تو بیسے یہ عدالت میں جانا ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے بغیر وہ آگے نکاح نہیں کر سکے گی اور اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے تو اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور یہ کہے کہ والدہ نے یہ میرا نکاح میری مرضی کے خلاف میرے بچپن میں کرایا اور یہ میری مسلحت کے خلاف ہے اس نکاح کو فسخ کیا جائے تو وہاں سے فسخ نکاح کی نگری یا خلو کی نگری جاری ہوگی جو بھی نگری جاری ہو بہرحال آپ کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا جائز ہو جائے گا بہت شکریہ اس میں جزاک اللہ پھر ظاہر ہے اس سیچویشن میں اور عام جو خلا کی صورتحال ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت اگر عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا لیکن شوہر کے دستخط نہیں ہے تو وہ خلا پھر خلا نہیں مانا جائے وہ تدار ایک مسئل سال نے ازاق فرمائی دیس کے یہ بمخالف ہوگی اس میں بھی تفصیل ہے مطلقا وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ شوہر کے دستخط ہمیشہ ضروری ہے اس کے لگر خلو کا قطن کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ عدالت کا فیصلہ بہت بار ہو اور کئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ عدالت کا فیصلہ بہت بار نہ ہو تو وہ آر کیس کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب ہی کی خدمت اگلے سوال اکاشا صاحب پوچھتے ہیں اگر ایک آدمی کو نکاح میں طلاق کا وسوسہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد دوبارہ نکاح کرتا ہے تو شرم کیا ہوگویں جی اس کے لیے سوال ان کا واضح نہیں ہے کہ نکاح میں طلاق کا وسوسہ کیسے ہوتا ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد طلاق کا وسوسہ تو اس کا ظاہری مطلب تو یہ بنتا ہے کہ ایسی دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو اس وسوسے کا شرن کوئی اعتبار نہیں ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا نکاح بلکل برقرار ہے اور آپ شادی کر کے تو نکاح کے سارے حکام پر عمل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی الفاظ آپ نے بولے ہیں تو ان کی وضاحت فرمائی الفاظ بولے ہیں بس اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کوئی الفاظ ایسا بولے ہوئے ہوتا ہے جن کے بنا پر یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ آپ میں نے بولا تھا اس کی وجہ سے کہیں ہاں تو اس کی بھی وضاحت کرنے چاہیے ہاں جی وضاحت کر کے سوال پوچھ لیں اور اگر ویسی وسوسہ پھر مفتاہ نے بتا دیا مسئلہ مفتی فیصل حامل صاحب یہ خدمت ہے سوال ہے محمد ردیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جسم کی آزا کی جو پیونکاری آزا کی پیونکاری کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اس کو حکم بتا دیجئے بڑا آج کل ہوتی شو جی آزا کی پیونکاری کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہنے چاہیے کہ انسان اپنے آزا کا مالک نہیں ہے لہٰذا اس کو دوسرے کو دینا بیچنا تو یہ تو اس کے لئے بالکل جائز نہیں ہے تو اگر کہیں پر آزا بیچے جاتے ہیں تو بالکل نہ جائز اور دوسری صورت یہ ہے کہ آزا کسی وجہ سے دی جا رہے ہیں یعنی شخص جو ہے اس کو ناغذیر ہے اس کا علاج تو یہ دینے والا جو ہے یہ یا تو زندہ ہے اور یعنی جیسے دو گرتے ہیں ان میں سے ایک دینا چاہتا ہے یا اسی طریقے سے یعنی انتقال ہو رہا ہے اس کا اور یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنی ساری چیزیں جو ہے گفٹ کر کے چلا جاؤں تو اس صورت میں بھی اکثر علماء کیا ہی رائے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے البتہ اس میں ایک خون کی اجازت دی جاتی ہے کہ پھن جو ہے وہ دوبارہ ریکوور ہو جاتا ہے تو اسی طرح ایک جگر کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ جگر بھی جو ہے وہ اسی طرح یعنی کاٹنے کے بعد دوبارہ ریکوور ہو جاتا ہے تو باقی آدھا کے بارے میں اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کبھی بہت ہی کوئی ناغوزی صورتحال ہو تو پھر خصوصی طور پر دالتوں سے پوچھ لیا جائے تو اس صورت میں اگر کوئی بنجائش ہو تو دی جا سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا خدیجہ خان صاحبہ کیا لڑکیاں بالوں کی کٹنگ کروا سکتی ہیں جو کہ صرف مہارا رویت دیکھیں جی لڑکیوں کے لیے بالوں کو کٹنا اصولی طور پر تو ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر جبکہ وہ اس درجے میں ہو جائے کہ اس سے مردوں سے مشابت لازم آئے مردوں کے لیے کندے تک کے بال ویسے بھی جائز ہیں تو یعنی کندے تک یا کندے سے تھوڑے نیچے ہوں تو یہ عورتوں کی مردوں سے مشابت ہی کہلائے گی تو اگر کافی لمبے بال ہو لیکن نیچے سے کچھ اس کی تراش خراش کرا لی جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اور سامنے کی طرف سے جیسے مردوں کی طرح سے بال کٹ لی جاتے ہیں اور سیٹنگ کر لی جاتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے بہت بہت شکریہ افیو احمد ہوئے صاحب کی خدمت سوال فہیم صاحب پوچھتے ہیں گرمیوں میں سونے کے لیے گرمی لگتی ہے جی کمیش حمیز اتار کے بندہ سوتا ہے تو اس حالت میں ذکر اذکار وظیفہ وغیرہ کوئی پڑھ سکتے ہیں یا ممنوع ہے ذکر اذکار کے لیے کوئی خاص حالت یا شرط نہیں ہے تو کمیش اتار کر بھی ذکر اذکار کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ عبداللہ فرحان صاحب اگر پرائز بونڈ کو اس کی اصل قیمت پر فروفت کر دیا جائے تو جائز ہوگی بونڈ نہیں جی اگر پرائز بونڈ کو اصل قیمت پر فروفت کیا جاتا ہے اسی شخص کو جس سے یہ لیا گیا تھا یا کسی بین کو دیا جاتا ہے تو اس کی اجازت دیں لیکن اگر اس شخص سے جس سے یہ لیا گیا تھا اس کو نہیں دے جاتا بلکہ کسی اور کو فروفت کیا جا رہا ہے یا اسی شخص کو فروفت کیا جا رہا ہے اصل قیمت پر نہیں زیادہ قیمت پر تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ دین کی بے ہوگی اور دین کی بے ہنفیہ کے نظر سہی نہیں ہے سہی نہیں موشنگل مفتی محمد صاحب خدمے پر سوال ہے راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے آپ پوچھ رہے ہیں ایک شخص کی بیوی گھر میں الہدہ رہتی ہے اور وہ شخص دبئی میں ملازمت کرتا ہے بیوی کا شوہر سے ٹیلی فونک رابطہ بھی بہت کم ہوتا ہے ایسے میں اس کی بیوی کا اپنے چھوٹے بچے کو لے کر میکے جانا یا کسی کام کی غر سے باہر نکلنا کیسا ہے جبکہ میں نے سنا ہے کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی تو اس پر فرشتے لانت کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں لوٹتی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بیوی اپنے گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی پابند ہے چاہے وہ کسی ضروری کام سے نکلے غیر ضروری کام سے نکلے اپنے گھر والوں کے والدین کے پاس جائے اس کو اجازت لے کر نکلنا چاہیے اور شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اجازت ضروری کاموں کی اجازت دینے میں سختی سے کام نہ لے بلکہ اس کو سولت کا معاملہ کرنا چاہیے اور اجازت دے دینی چاہیے ان کی جو صورتحال ہے کہ یہ الادہ رہتی ہیں اور شوہر صاحب دوبئی میں رہتے ہیں اور فون سے رابطہ بھی کم ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر مرحلے پر اور ہر ہر ضرورت کے وقت میں شوہر کی تازہ اجازت لازم ہو شوہر کو چاہیے کہ وہ کچھ حدود و قیود متعین کر کے تو ضرورت کے بقادر بیوی کو نکلنے کی اجازت عامہ دے دے تاکہ ہر موقع پر یہ اجازت لینے کی پابند نہ رہے ورنہ اس کو بہت دقت پیش آئے گی باقی اس کو نکلنے کے لیے شریف پورے پردے کی پابندی کرنی چاہیے اور دو شرائط عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے کوئی خوشبو لگا کر نہ نکلے اسے وہ زینت کر کے نہ نکلے اور مردوں سے اختلاط کی صورت پیدا نہ ہونے دے تو ان چیزوں کا احتمام کرنا بہرحال اس پر لازم ہے ببا شکریہ صدام سب کشمیر سے گوشتے ہیں قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا ہے کہ شہید زندہ ہے کیسے زندہ ہے جی شہید زندہ ہے یہ قرآن کریم کی دو آیات میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ گویا اس پر اتفاق ہے پوری امت کا کہ شہید زندہ ہوتا ہے لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ بالکل یہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح تو سب ہی کی ارواح زندہ رہتی ہیں جو گناہ گار ہیں فساک و فجار ہیں کفار ہیں ان کی ارواح سے جین میں ہوتی ہیں اور جو نیکوکار ہیں ان کی ارواح لیین میں ہوتی ہیں لیکن دونوں کی ارواح کا ان امواد کے جسموں سے تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کیسا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے اور آج جب ہم تار کے بغیر ساری دنیا سے بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں رہی کہ یہ اس کو سمجھا جائے تو یہ تعلق تو سب کو حاصل ہوتا ہے لیکن شہادا کی حیات کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حیات عام امواد کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتی ہے اور اس کی حدیث میں جو وضاعت آئی ہے ایسے ہی مسلم کی روایت ہے کہ سبز پرندوں کے جو پوٹے ہوتے ہیں ان میں ان کی ارواح ہوتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں اور پھر وہ گھوم پھر کر اور جو کچھ ان کو جنت کی نعمتیں وہ استعمال کرنا ہوتی ہیں وہ استعمال کر کے چونکہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں تو وہ پھر واپس آ کر اپنا جو ٹھکانہ ہے اپنا قیام ہے وہ کچھ اندیلیں تخت کے نیچے لٹک رہی ہیں تو ان میں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے مازہ تب تغون تو وہ کہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارے رب نے تو ہمیں وہ دے دیا مَعْلَمْ يُوْتِ اَحَدَمْ مِنْ خَلْقِكَ آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا وہ نعمتیں ہمیں عطا کر دی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے پھر پوچھیں گے جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے یہ سوال مسلسل ہو رہا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تَرُدَّنَا إِلَى الدُّنْيَا ہمیں دنیا میں واپس بیز دیں تاکہ ہم آپ کے راستے میں فَنُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكَ آپ کے راستے میں قتال کریں فَنُقْتَلْ اور پھر ہم شہید ہو جائیں مرر تن اخرى تو یہ جب وہ تمنہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ یہ میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ واپس یہاں آنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں دیا سکتا کہ وہ واپس نہیں لوڑ سکتے دنیا کی طرف تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے شہادہ کے حیات کی جزاک اللہ جب و شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت حیرہ احمد عباسی صاحبہ کا سوال ہے اپنے بال سٹیٹ کرنے ہیں جو کی کیمیکل کے ذریعے ہوگا اور اس کے بعد پورے ایک دن تک پانی نہیں لگایا جائے گا مگر ایسا کرنے سے میری نماز چھوٹے گی اس لیے میں نے سوچا کہ حسوس ایام کے حالت میں کام کیا جائے پوچھنا یہ ہے کہ کیمیکل لگانے کے ایک دن بعد جب بال دھوئے جائیں گے تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے یا نہیں جی اس طرح کرنا آپ کے لئے جائز ہے اور جب آپ کیمیکل دھو دیں گے تو کیمیکل ہٹ جائے گا وہاں سے اور بال ظاہری طور پر جو اس کے اندر کوئی ناپاکی نہیں رہے گی پہلے بھی شاید ناپاکی نہ ہو کیمیکل تو ایسے ناپاک نہیں ہوتا لیکن یہ اگر ذہن میں ہے کہ کیونکہ ایام چل رہے ہیں تو اس وجہ سے ناپاکی تو ایام کی ناپاکی تو ظاہر ہے جب اوصل کریں گے تو اسی وہ ختم ہوگی لیکن بالوں کے اوپر ظاہری کوئی ناپاکی ہے وہ دل جائے گی شکریہ مفتی محمد وعیس صاحب ابو بکر صدیق صاحب پوچھتے ہیں بائیک یا کار وغیرہ فائنانس پر لینا جائز یہ اگر اسلامی بینک سے فائنانسنگ لی جاری ہے تو عام طور پر مشاہرہ قیلیز کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ تو جائز ہے لیکن اگر کنونشل بینک سے فائنانسنگ لی جاری ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں پھر سود کا ایلمنٹ آ جاتا ہے شکریہ صاحب فراز خان صاحب پوچھتے ہیں ایک آدمی فوت ہو گیا ان کی کل جائداد 35 لاکھ ہے پانچ صاحبزادیاں ہیں دو صاحبزادیں ہیں ان کے اہلیہ محترمہ ہیں تو ان میں جائداد کیسے تقسیم ہو گیا یہ 35 لاکھ میں سے آٹھویں حصہ ان کی بیوی کو ملے گا جو کہ بنتا ہے چار لاکھ سینتیس ہدار پانچ سو روپے اور ہر بیٹے کو ملے گا چھ لاکھ اسی ہدار پانچ سو پچھون روپے پانچ سو باسٹ پیسے اور ہر بیٹے کو ملے گا تین لاکھ چالیس ہدار دو سو ستتر روپے سان سو اکاسی پیسے یہ ہر بیٹے کو ملے گا بہت بشکریہ تیر موازن سبیانوں کو بہت بشکریہ یہ ہوتا ہے ایک دن کا وقت آپ سے ملیتے ہیں آپ کے سوالات آتے ہیں اور ایک دن کا وقت اسی لیے لیتے ہیں کہ آپ کو کلکلیٹر بھی استعمال کرنے کی زامت ہم نہ دیں یہاں سے سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے بہت بشکریہ تینوں موازن میں مانو کہتا ہم ناظرین سامین آپ کو بہت بشکریہ